اچھا شاہد بھئی چلتے چلتے آپ سے ایک کوئیسٹن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نمکو شائے کی پتی اور یہ سرف ان تینوں میں سے بیسٹ کونس ہے دیکھیں جی چیزیں تو تینوں ہی اچھی ہیں سیل ان کی تینوں کے ٹھیک ہے اور یہ کام بھی بہت اچھے ہیں لیکن میں ذاتی طور پر واشنگ پورٹر کو پسند اس لیے کرتا ہوں کہ اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے نا وہ بہت لمبی ہے یعنی دو سال تک اس کو کچھ نہیں ہوتا نمکو اگر ایکسپائر ہو گئی ہے تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں ری فارمولیٹ نہیں کر سکتے وہ ہمیں ضائع کرنی پڑے گی اور نمکو ایک مہینے میں اپروکسی میٹلی جو ہے نا وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے نمکو نمی پکڑ سکتی ہے نمکو میں فنگس آ سکتی ہے یا زیادہ ٹائم پڑا رہنے کی وجہ سے دکاندار واپس کر سکتے ہیں ہم اس کو ری فارمولیٹ نہیں کر سکتے لیکن واشنگ پاورٹر جو ہے اگر سال بھی پڑا رہے اور سال کے بعد واپس اٹھانا پڑے تو اس میں تھوڑی سی چینجز کر کے ہم اس کو ری پیک کر سکتے ہیں ایکسپائری لمبا ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے نا بڑی زبردست سائٹم ہے نمبر بان نمبر دو ہم اس وقت گاڑی میں چار لوگ موجود ہیں ان چاروں میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی نمکو کھاتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہم ڈیلی نمکو کھاتے ہیں کبھی کبھار کوئی مہمان آئے یا کہیں جائیں یا کبھی دل کر رہا ہو تو نمکو استعمال ہوتی ہیں جبکہ واشنگ پاورٹر ہم چاروں استعمال کرتے ہیں اور ڈیلی استعمال کرتے ہیں بچے پوڑے بڑے جوان خواتین سب نے استعمال کرنا اور ڈیلی بیسز پر کرنا ری سیل جو ہے اس کی تیزی کے ساتھ ہے یعنی زیادہ کوانٹیٹی میں یہ سیل ہو کی ہے تو اس حوالے سے بھی مجھے یہ پسند ہے اور تیسری چیز یہ ہے اس کے جو سٹینڈرز ہیں فوڈ کے وہ اب بڑے ہائی ہیں اب لوگ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے فوڈ آتھارٹی اسیز کی اجازت دیتی ہے اور اس کا لیسنس جو ہے وہ بھی لینا پڑتا ہے اور اس کے سٹینڈرز کو منٹین رہنا پڑتا ہے جبکہ واشنگ پاورٹر کے بزنس میں آپ کو یعنی انوائرمنٹ کا اتنا زیادہ خیال نہیں رہنا پڑتا ہے جتنا کے فوڈ آئیٹم میں رہنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے بھی کم ایکسپینسیو ہے اس کی لاغت کام ہے تو دو تین وجہات کی بنا پر میں ذاتی حیثیت میں واشنگ پاورٹر کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں بنسبت چائے والی پتی اور اس کے نمکوں کے اب چائے والی پتی میں ایسا ہے کہ بلینڈ بنانا پڑتا ہے سمٹائم آپ کو وہ چیز مارکیٹ سے مل رہی ہے سمٹائم وہ نہیں مل رہی جس سے آپ کی بلینڈ بن رہے ہیں تو اگر آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی جس سے آپ کا بلینڈ بننا ہے تو آپ کا بزنس متاثر ہو سکتا ہے جبکہ واشنگ پاورٹر میں یہ آپشنز موجود رہتے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ نے آپ کو شارٹ ہو گئی آپ کو نہیں مل رہی تو آپ اس کا آلٹرنیٹ استعمال کر کے پاورٹر کی کوالٹی کو منٹین رکھ سکتے ہیں جبکہ چائے کی پتی میں ایسا کوئی سیم نہیں چائے کی پتی میں آپ کو وہ بلینڈ دینا ہی دینا ہے جو آپ کا مارکیٹ میں چل رہا ہے اگر ٹیسٹ ایک مرتبہ ڈسٹرگ ہو گیا تو پھر دوبارہ آپ کا کسٹمر وہ ٹیسٹ کبھی نہیں خریدے گا وہ چاہے کبھی نہیں خریدے گا تو ان تین چار وجہات کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ واشنگ پاورٹر is better than ٹی این نمکو اچھا اب یہ بتائیے گا کہ اس میں کمپیٹیشن کس میں زیادہ ہے واشنگ پاورٹر میں آیا یا چاہے کمپیٹیشن سب میں دیکھیں مارکیٹ کی چیزیں ہیں جو بھی رننگ آئیٹم ہوگی اس میں کمپیٹیشن ہوگا لیکن ہم نے کسی کو کمپیٹ نہیں کرنا ہم اپنا نام خود پیدا کریں گے ہم اپنے بزنس کے طور پر دیکھیں گے ہم کسی کے ساتھ کمپیٹیشن نہیں کریں گے یہ کوئی ریس نہیں ہے جس میں ہم نے حصہ لینا ہے مارکیٹ سے شیئر اٹھانا ہے کرونا روپے کی مارکیٹ ہے اس میں سے ہم نے چند لاکھ روپے اٹھانے ہے تو یہی بزنس اسی طرح کا بزنس مکامیاب ہو سکتا ہے کسی کو کمپیٹ کر کے تو کم بھی بھی آپ پیسہ نہیں کم آسکتے کمپیٹیشن میں تو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے آپ اپنا برینڈ بنائیں اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے نا آپ اپنے راہ میٹیریلز پیکنگ میٹیریلز اور اپنی کاؤسٹ کے مطابق رکھیں جو اس کی ریڈیل پرائز ہے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے جوش جی فرینڈز کافیہ تک معلومات دی ہیں شاہد بھئی نے اس میں تو صرف یہ نہیں کہ لوگ صرف سرف کے پلانٹ لگا کے دے رہے ہیں بلکہ اس میں نمکو کا بھی لگ جاتا ہے چاہے کی بطی کا بھی لگ جاتا ہے لیکن ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اب آپ کو کیا چیز پسند آتی ہے اس میں شاہد بھائی سے میں نے اس لیے یہ question کہت تاکہ نمکو کا آپ کو پتا چال جائے یہ سرف کا آپ کو پتا چال جائے کہ کیوں اس کی طرف زیادہ توجہ دی جا رہی ہے تو خیر آپ جو بھی پلانٹ لگوانا چاہے نیچے ڈسکرپشن میں چاہے کال کریں تو انشاءاللہ آپ کو وہ پلانٹ لگا کے دیا چاہے گا